کی آواز آئیے پولیس ہے تو جلنے چارج کر رہی ہے گریبوں پتوروں کو سب پسا کے رکھا ہوا یہاں گجرات میں ساتھیوں نمزکار میں ہوں نیرچ پٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسل جنمت برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے تھراتل پٹی کا گجرات کے موڈی موڈل کی چرچہ کل میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے کی تھی آج دوبارہ اس موڈل کی چرچہ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اسی موڈل کا ایک بہت سرمناک پہلو بہت سرمناک ویڈیو میرے ہاتھ میں لگا ہے وہ ویڈیو اس پہلو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے دیس ہنگری کی چرچہ کر لیتا ہوں بہت چھوٹا دیس ہے چار اپریل دوہجار بیس کو کورونا مہاماری کا بہانہ بناتے ہوئے وہاں لوگتنتر ختم کی کر دیا گیا وہاں کی سنسد میں ایک بلپارت کیا گیا کہ کوویڈ نائنٹین مہاماری کو دیکھتے ہوئے اب اس دیس میں جو پردان منطری ہیں وکٹر اور ون وہی بنے رہیں گے جب تک کی وہاں چناؤں نہیں ہوتے ہیں اس ویل میں آپاتکال کا تو چکر ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپاتکال ختم کب ہوگا اس کا مطلب کہ وہاں کی سرکار ہی اب یہ تیہ کرے گی کہ آپاتکال ختم کب ہوگا جو نئے قانون وہاں بنائے گئے ہیں ان کے انسار پترکار اگر سرکار کی مرجی کے بینا کوئی خبر پبلش کر دیتی ہے تو پترکاروں کو پاس سال کی سجا ہوگی سامان انسان کے لیے بھی یہی کرائیٹیریا رکھا گیا ہے انگری میں لوگتنتر ختم کرنے کی قوایت تقریباً ایک دسک سے چل رہی تھی بہانہ ملا تو پردان منطری جی نے لوگتنتر وہاں پر ختم کر دیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پردان منطری ہیں وکٹر اور ون یہ لوگتنتر کی مانگ کو لے کر ہی ستتہ میں آئے تھے اس کا مطلب یہ لچھے دار بھاسن دے لیتے تھے اور لوگتنتر کے بچاؤ کے نام پر یہ ستتہ میں کابج ہو گئے تھے اس کے بعد جس مدے کو لے کر یہ ستتہ میں آئے تھے اسی مدے کو سب سے پہلے انہوں نے پوری طرح سے ختم کر دیا آپ تلنا کر سکتے ہیں تمام سارے دیسوں کی جہاں پر اس سنے کرونا کا سنگرمن چل رہا ہے اپنے اردگرد نجر دوڑائیے کہ اور کون سے دیس ہیں جہاں لوگتنتر ختم کرنے کی قوایت کی جا رہی ہے چار اپریل دوہجار بیس کو ہنگری میں لوگتنتر ختم ہوتا ہے بارہ اپریل دوہجار بیس کو پردھان منتری نریندر موڈی کے چلوے بھاکت اور چلوے میں فرق ہوتا ہے بھاکت کو تو پردھان منتری ڈائریکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے بھاکت ہیں ٹی وی چینلوں میں بیٹھے ہوئے تمام سارے لوگ وہ ان سے کبھی کبھار مل بھی لیتے ہیں ان کو جب سمرتھن میں لکھتے ہیں تو ان کے نمبر بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن چلوے وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں لیکن بھاکتوں کے معرفت چمچائی کرتے رہتے ہیں اسی طرح کے ایک چلوے ہیں پسپیندر کلسریشت اپنے آپ کو راشتھوادی بیچارک لکھتے ہیں میں اس کی زیادہ جکر آپ سے نہیں کروں گا کیونکہ اس طرح کے لوگوں کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بروت کے کاران ہی سہی نفرت کے کاران ہی سہی کم سے کم میں اپنے آکاؤں کی نجر میں آتو جاؤں گا 12 اپریل 2020 کو اسی پسپیند کلسریشت نے ایک ٹوئٹ کیا اس نے کہا کہ دس برسوں تک اس دیش میں آپ کوئی چناؤں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کورونا مہاماری کے کاران دیش میں بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور چناؤں بہت خرچیلے ہوتے ہیں پردھان منتری نرین رمودی ہی اپدیس میں دس سال تک کے لیے پردھان منتری بنے رہے ایک طریقے سے پتھر اچھال کر کے چیک کرنے کی کوسس کی جاتی ہے کہ اس کی ریاکسن کیا آ رہی ہے حالانکہ یہ کوئی ایسا وقتی نہیں ہے کہ اس کی بات کو گمبیرتا سے لیا جائے لیکن بھگ تو تو ہے چلوہ تو ہے کہیں نہ کہیں سے اس کے دماغ میں یہ بات کلک کی ہے حالانکہ چوری کی ہی بات ہوگی کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے اپنی کوئی سوچ وچاردارہ نہیں ہوتی ہے ہنگری میں یہ ہوا اس کے بعد اس وقتی نے ٹوئٹ کیا تو یہ ایک خطرناک سنکیت ہے کیونکہ اگر اس طرح کی مانسکتہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی تو نشت طور پر یہ دیس سین راشترباد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے ڈنڈے سے ساسن چلانے کی کوسس کی جا رہی ہے پورے دیس بھر میں ملدوروں کو روکنے کی ان کے عدکاروں کو ختم کرنے کی ڈنڈے سے ان کو پیٹنے کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بات اسپشٹ ہو چکی ہے کہ وہ گجرات موڈل جس کا لوگ بخان کرتے نہیں تھکتے ہیں وہ گجرات موڈل پوری طریقے سے فلوف ہے اور ڈنڈے کے تندر کے دم پر پورے دیس میں لاغو کرانے کی کوسس کی جا رہی ہے یہی پسپیندر کلسریسٹ چمچائی میں لکھتا ہے کہ جو بھی دیس دروہی پی ام کی ارس فنڈ کا حساب مانگ رہا ہے وہ ستر سال کی کانگریس سرکار سے حساب کیوں نہیں مانگتا تو سوال یہ ہے کہ جب مزدوروں کو ڈنڈے کے دم پر پیٹا جا رہا ہے یہ کہنے کی کوسس کی جا رہی ہے کہ دیس میں کرونا کے نام پر خرچہ بہت ہو رہا ہے مزدوروں سے ان کے ٹرین کا قرائے مانگا جا رہا ہے گجرات موڈل کی ایک حقیقت آپ کو بتاؤں گا وہاں ایک بی جے پی نیتا نے تمام سارے مزدوروں سے پیسے اکھٹے کروا لیے لیکن جب وہ پیسہ مانگنے گئے تو ان کو بری طریقے سے پیٹا گیا تو کیوں نہیں دیس کے لوگوں کو یہ پوچھنے کا عدکار ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ دیس میں سنسادن بھرا پڑا ہے دوسری طرف جس سمیں دیس میں کرونا نے دستک ہی دی تھی اسی سمیں آپ کٹورا لے کر کے مانگنے آ گئے تھے خود پردھان منتی نریندر مودی نے ٹی بی پر آ کر کے کٹورا پھیلائے تھا اور کہا تھا کہ ہمیں دان دیجئے تو کیوں نہیں دیس کے لوگوں کو یہ پوچھنے کا عدکار ہے کہ جو پیسہ انہوں نے دیا تھا اس کو گھر چاہر آپ کہاں کر رہے ہو بیبین نے سارے جلوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جلہ پرساسن وہاں کے جو ساماجی کاری کرتا ہے ان کے سیوگ سے لوگوں کے پاس رہا سامگری پہنچا رہے ہیں کہیں کہیں پر تھوڑا وقت پرساسن بھی پہنچا رہا ہے لیکن بڑے طور پر لوگوں سے ہی کہا جا رہا ہے اپنے پیسے سے ماس کھری دیں اپنے پیسے سے سینٹائجر کھری دیں مزدور اپنے پیسے سے اپنے گھر چلے جائیں پیسہ کلیکٹ کریں نجی بہان کریں اس کے علاوہ جب سرکاری ٹرین ملے گی اس میں بھی انہی سے ٹکٹ لے لیا جائے جب سب لوگوں کو اپنے پیسے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر آخر یہ پیسہ پردھان منتی نریندر مودی نے لیا کیوں ہے اس کا استعمال کہاں کیا جائے گا نشت طور پر یہ بہت بڑا مہا گھوٹالہ ہے لیکن اس کا سوال پوچھنے کی حمد کسی کی نہیں ہے کیونکہ جو سوال پوچھے گا اس کو اسی طرح کے چلی ہوئے لوگ راشت دروہی ثابت کرنے کی کوسز کریں گے اب اس گجرات موڈل کا ایک سیاہ سچ آپ کو دکھا دیتا ہوں راجیس برما نام کا ایک بی جے پی کا چھڑویا نیتا ہے اس نے صورت میں جب ملدور پریسان ہوئے تو تمام ملدوروں کو بسواس میں لیا اور ان ملدوروں نے آپس میں کلیکٹ کیے ایک لاکھ سولہ ہجار روپے راجیس برما نے لے لیے اس نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو پاس دلوائیں گے اور تمہارے گھر جانے کی بیوستہ کریں گے لیکن جب وہ لوگ اپنے گھر نہیں جا پائے ایک ملدور اس راجیس برما کے گھر پر بگل میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پیسہ مانگنے گیا اس کی پوری طریقے سے پٹائی کی گئی پٹنے کے بعد چھار کھنڈ کے اس ملدور نے جو کہا وہ سن لیجئے کیا اسی لیے دیس میں چناؤں بند ہو جانے چاہیے یہی سسٹم پورے دیس میں لاغو ہو جائے ملدوروں کو پیٹ پیٹ کر کے ان کے گھروں میں ٹھونس دیا جائے اس لیے پردان منطری نریندر موڈی دس سال کے لیے پردان منطری بنے رہے ہیں نو مائی یعنی کل صورت میں پروازی ملدوروں کی پولیس کے ساتھ ٹکرا ہوا جس میں چالیس ملدوروں کو حراست میں لے لیا گیا پلاٹھی چارج کیا گیا بری طریقے سے پیٹا گیا یہ سارے ملدور حجیرہ میں اور دیوگے کے کائیوں میں کام کرتے تھے مورا گاؤں میں رہتے تھے جب پولیس نے ان کی نہیں سنی پرساسن نے ان کی نہیں سنی ان کی راج کے مخمنتریوں نے ان کی نہیں سنی تو اتر پردیس بیہار جھارکنڈ اوڑیسہ سمیت تمام سارے راجیوں کے ملدور اکھٹے ہوئے اور انہوں نے گھر جانے کی مانگ کو لے کر کے پردرسن کیا سو بھاوک ہے ڈنڈے کا استعمال کیا جانا تھا استعمال کیا گیا چار مئی کو سورت میں ہی دو ہزار کے قریب ملدوروں پر ہنسہ فیرانے کا آروپ لگاتے ہوئے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ان میں سے دو سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا چار مئی کو جو گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر سورت پولیس کا کہنا تھا کہ تین سو سے زیادہ ملدور پولیس پر ایسڈ کی بوتلیں پھیک رہے تھے یاد ہے اسی طرح کے آروپ ایک خاص سمودائب سے اس پر لگایا جاتے ہیں نجریہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی کوئی پرساسن سے ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اسی طرح کے آروپ لگایا جاتے ہیں اور یہ گودھی میڈیا ان کو دیس برودھی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے مزدوروں کے جتنے بھی پردرسن ہو رہے ہیں ان کا کبریج آپ دیکھئے دکھانے کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ پولیس والے جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ ان کے اوپر پتھراؤ کیوں کر رہے ہیں چار مائی سے پہلے اٹھائیس اپریل چودہ اپریل دس اپریل یہ تمام ساری تاریخیں ہیں جو موڈی کے گجرات موڈل کی پول کھول چکے ہیں اور اس کو پورے دیز بھر کے سامنے ننگا کر چکے ہیں لیکن حیثیت نہیں ہے گودھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کہ وہ گجرات کے موڈل کا کچھا سچ آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں اتر پردیس میں بندیل گھنڈ میں چھانسی اور جالون کے بیچ میں ایک بورڈر ہے یعنی کہ چھانسی جلے سے جو مزدور جالون کی طرف آ رہے تھے وہ تمام سارے پردیسوں کے تھے پیدل چل کے آ رہے تھے کچھ ٹرکوں سے آ رہے تھے ان کو روکا گیا ان لوگوں نے آروپ لگایا کہ بی آئی پی گالیوں کو جانے دے رہے ہو مزدوروں کو ان کے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے ہو پولیس سے ان کی جھڑپ ہوئی اسی طریقے سے مدد پردیس میں دو بورڈر ہیں ایک تو داہوت کا بورڈر جو گجرات سیما سے لگا ہوا ہے ایک ہے جھابوہ کا بورڈر ان دونوں بورڈروں پر تقریباً ہر دن پولیس سے مزدوروں کی جھڑپ کی خبریں سامنے آتی ہیں کیونکہ مزدور پریسان ہو چکا ہے ایک کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ بوکھلا ہٹ میں اس طرح کی چیزوں کو انجام دے رہا ہے تمیل نادو کے ترپور میں مزدوروں نے ایس پی آفیس کے باہر پردرسن کیا احمد آباد میں کلیکٹیٹ کے باہر ہجاروں مزدور اکھٹے ہو گئے پردرسن کیا پولیس نے ڈنڈا چلا دیا بینگلرو میں پولیس با مزدوروں میں ٹکرا ہوا کئی گاڑیاں توڑی گئیں ایک ہجار کے قریب مزدور اکھٹے ہوئے ان کو آسواسن دیا گیا ہم آپ کے گھر بھیج دیں گے تب وہ وہاں سے موقع سے ہٹے ہریانہ میں یمونہ نگر میں مزدوروں پولیس میں جھڑپ ہوئی ہریانہ میں ہی مانیسر کے پاس جو گروگام کے پاس پڑتا ہے کھو گاؤں وہاں پر پولیس اور مزدوروں کے بیچ میں بھائیانک جھڑپ ہوئی اکیلے ایک جگہ کی بات نہیں ہے گجرات موڈل یعنی کہ ڈنڈا تنتر کا موڈل پوری دیس میں دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے کیا اسی لیے ان کے بھکت اور چمچے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیس میں اب چناؤں گھتم کر دینے چاہیے اور دس سال کے لیے یہی بیکتی جو تانہ ساہی کے دم پر پوری دیس کو ہاکنا چاہتا ہے سنک پونڈ نرنے سمیں سمیں پر لیتا رہتا ہے اسی لیے اس بیکتی کو دس سال کے لیے بینا چناؤں کرے پردان منطری بنا دینا چاہیے کہ یہ لگاتار امیروں کو امیر کرتا رہے ان کے رنم آفت کرتا رہے بینکوں کو کرجے میں ڈالتا رہے ایسے امیر جادوں کو بیدیس بھیجنے میں مدد کرتا رہے اور ملدوروں سے کہے کہ تم دیس ہت میں ایک بھکت کی بروٹی بینا کھائے رہ لو پیدل چل لو پیروں میں چھالے پڑ جائیں لیکن کوئی بات نہیں یہ سب کچھ دیس ہت میں ہے اس لیے کیونکہ یہ بیماری سروبات میں امیروں کی مادیم سے دیس میں پھیلی تھی اس لیے ملدوروں کو لگاتار امیروں کو بچانے کے لیے سجا دی جاتی رہی جو سجا ابھی بھی چل رہی ہے ملدور اگر فارم بھرنے کے لیے لائن ملگتے ہیں ان پر لاتھیاں چلائی جاتی ہیں ملدور اگر تھونڈنے جاتے ہیں ہمارے راج کے یسوسی مخمنتریوں نے کون کون سی ویف سائٹ لانچ کر دی ہیں طریقے سے ان لوگوں نے فارم بھر بھی لیا تو اب سوال یہ کہ آخر ہمارے پاس میسج کب تک آئے گا اسی اکلاہٹ میں وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں ایک ادھارن آپ کو بتاتا ہوں چھار گھنڈ میں ایک جگہ ہے پنسی دھر نگر وہاں کا ادھوری گاؤں سورت سے نو مزدور اس گاؤں میں پہنچے تھے کسی نے سوچنا دی کہ سورت سے نو مزدور آئے ہیں ان کو کارنٹین نہیں کیا گیا ہے پولیس ٹیم پہنچی پورا گاؤں ایک جو ٹھو گیا کیونکہ اب پرساسن کے پرتی لوگوں کو اعتوار نہیں رہا لوگوں کا گصہ دھیرے دھیرے پھوٹ رہا ہے پنپ رہا ہے اس وجہ سے پورے گاؤں کے لوگوں نے پولیس کو دوڑا لیا اس کے بعد پولیس بلکہ استعمال کرتے ہوئے ان نو مزدوروں کو اس گاؤں سے نکال کر کے کارنٹین سینٹر میں بھیجا گیا سوچئے کہ میں نے تمام ساری جو جھڑپ کی خبریں بتائیں اس طرح کی خبر بتائیں کہ جہاں پر مزدوروں کو لینے سواست کرمیوں اور پولیس کے لوگ گئے تھے وہاں پر ان کی جھڑپ ہو گئی پولیس ٹیم کو لوٹا دیا گیا اگر یہاں پر گودی میڈیا کو اس کو چر پرچت اینگل مل جاتا یعنی کہ جممن میاں کہیں جنجر آ جاتے تو اس سمیہ دیس میں اسی کو لے کر ہاہاکار مچانے کی کوشش کی جاتی پھر سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو دردسہ ہے اس کے لیے یہ سرکار تو جممیدار ہے ہی ساتھی سب سے بڑی گناہگار اور جممیدار یہ گودی میڈیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا سچ آپ لوگوں کا ٹھکنا پٹنا لٹنا یہ لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیتی ہے بلکہ مدے کو ڈائی ورڈ کر دیتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ دیکھئے اتنی ٹرینیں آگئیں اتنی لوگ آگئے مجھے صورت سے کچھ دن پہلے ایک ملدور کا فون آیا تھا لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے میں آروپ نہیں لگا پا رہا تھا کہ گجرات میں ملدوروں سے اس طریقے سے پیسے لینے کا بھی کھیل چل رہا تھا لیکن اب آپ کے سامنے ثبوت ہے ملدور کو بری طریقے سے پیٹا گیا ہے ویڈیو بھی سامنے ہیں یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کی آتما نہیں پسیستی ہے اور ملدوروں کو لے کر کے آپ سرکار کو کٹ گھرے میں نہیں گھڑا کرتے ہیں تو ماف کریے گا آپ انسان کہلانے کے حق دار نہیں ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا جھنجنا کسی نے چھوڑا ہے کسی چلوے نے تو نشیط طور پر کہیں نہ کہیں کھچڑی پک رہی ہوگی اس لیے ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اس سمیدھان کو بچائے رکھنے کے لیے لوگتنطر کو بچائے رکھنے کے لیے ہم سب جاگرک رہیں سجگ رہیں اور جہاں کہیں بھی سرکار کی کوئی گلت نیتی آتی ہے لوگتنطر کو ختم کرنے کی بات آتی ہے سمیدھانک سسٹم کو تہس نہس کرنے کی بات آتی ہے پرجور طریقے سے برود کریں کیونکہ یہی ایک ماترہ ہمارے پاس بکلپ رہ گیا ہے کہ ہم سمیدھانک دائرے میں رہ کر کے سرکار کو یہ ضرور بتائیں کہ ہم تمہارے گلام نہیں ہیں دیکھتے رہے ہیں سنجنمت جاگرک سجگ بنے رہیے لوگو کارتے